کیا مہنگا ہو گیا کیا سستہ مزید ٹیکس لگے گا یا صرف نیٹ بڑھے گا عوام کی نظریں قومی اسمبلی پر لگ گئیں مالی سال دوہزار اکیس بائیس کا باجٹ آج پیش کیا جائے گا حجم آٹھ ہزار چار سو ارب روپے سے زائد وزیر آزم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس صبح گیارہ بجٹ طلب کر لیا بجٹ تجاویز کی منظوری دی جائے گی اوپوزیشن نے بھی مضاحمت کی تیاری کر لی قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے اوپوزیشن جماعتوں کا پارلمانی اجلاس بلا لیا وزیر آزم کی واضح ہدایت ہے کہ عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے نیا بجٹ معاشی ترقی کا بجٹ ہوگا وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی آسد عمر نے نیا دن میں خوشخبری سنا دی کہا اگر آنکھ بند کر کے آئی ایم ایف کی ہر شرط قبول کر لیں گے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا وفاقی وزیر نے دو ہزار تئیس کے الیکشن میں بھی عمران خان کے وزیراعظم بننے کی پیش گوئی کر دی لاہور سیشن کورٹ نے جہنگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کی دونوں عبوری زمانت کی درخواستیں واپس کر دی ایف آئی اے نے بیان دیا تھا کہ کیس میں دونوں کی گرفتاری کی ضرورت نہیں اسی بیان کی روشنی میں درخواستیں واپس لی گئیں عدالت نے جہنگیر اور علی ترین کے خلاف کاروائی عدالتی اجازت سے مشروط کر دی ملک میں کرونا سے مزید سنتالیس افراد انتقال کر گئے مجموعی اموات اکیس ہزار پانچ سو چھہتر ہو گئیں چوبیس گھنٹے میں چالیس ہزار چار سو تراسی ٹیسٹ کیے گئے ایک ہزار تین سو تین نائے کیسز ریپورٹ ہوئے مصبت کیسز کی شراط تین آشاریہ دو ایک فیصد رہی خوزدار میں خوفناک حادثہ مسافر کوچ تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی اٹھارہ مسافر جانبہک اٹھالیس زخمی ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا اور پاکستان سوپر لیگ کے مارچ میں لہور قلندرز نے پشاور ظلمی کو دس رنز سے شکست دے دی ایک سو اکتر رنز کے حدف کے تاقب میں پشاور ظلمی ایک سو ساٹھ رنز بنا سکی پہلے میچ میں ملتان سلطانز نے کرراچی کینگز کو بارہ رنز سے ہرا دیا اماد الیون ایک سو ستتر رنز کا حدف حاصل نہ کر سکی